نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر آٹس ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مہیلہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسے اس کے پتی نے تراؤڑی سے گھر سے مار پیٹ کر باہر نکال دیا ہے برے طریقے سے مارا ہے اور اس مہیلہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا پتی اس سے غلط کام کروانا چاہتا ہے دو تین لڑکوں کے ساتھ اس نے بھیجنا چاہتا تھا جب اس مہیلہ نے ویرود کیا تو اسے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا اور ایسے میں اس کے پاس نہ تو کوئی فون ہے نہ کوئی پیسہ ہے نہ اس کے پاس یعنی کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تراؤڑی کی رہنے والی ہے اور فیلحال اس کے جو پتی ہے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور اتنے میں آئی بین ٹونٹی فور کو اس مہیلہ نے فون کیا کسی اور کے فون سے سوچنا ہمیں ملی اور ہم یہاں پر پہنچے اور فیلحال کنٹرول روم میں ان کی بات کروائی جا رہی ہے کہ پولیس یہاں پر کم سے کم پہنچ سکے اور ایسے میں ایک چیک بھی ہو جائے گا ریالٹی چیک بھی ہو جائے گا کہ آخر جو کرنال پولیس کے دعوے ہیں کہ کنٹرول روم میں اگر فون آئے تو کچھ ہی منٹ میں جو درگا شکتی کی ٹیم ہے یا کنٹرول روم کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ پولیس سے بات چیت ہوتی ہے اس مہیلہ سے بھی بات کریں گے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کافی زیادہ مہیلہ رو رہی تھی انہیں جلاسہ دلوائی آئی بین � 24 نے کی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے ہم پوری مدد کریں گے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جتنی مدد ہو سکے کی جائے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ ہے شیئر ضرور کر دیں فیلحال جو کرنال پولیس کے کنٹرول روم میں یہ مہیلہ بات کریں گے دیکھتے ہیں کیا بات چیت ہو رہی ہے ہو رہی ہے بات کیا کہہ رہی ہے کیا نام ہے آپ یہاں کیوں کھڑی ہو آپ میں تین دنوں کے گھر سے بار کھار رہی گھر وار نے میرے کو بولا گھر وار نے بینک میں چلی جا اور جا کہ میں تری کوپی کروا دوں گا تو وہاں پہ کوئی بینک کا ہے تو اس کے جھٹھ انجام لگا دے میرے بیٹوئے بولی ہو کہ اس نے میرے ساتھ بتمیجی کری اور سر ایسا گستہ بھی نہیں تو پھر میں نے ان کی کہنا نہیں ماننا نہیں تو انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کر ہی سڑک پہ بہت بری طرح اور میرے کو وہاں سے مار پیٹ کر کار دیا تو پھر میں نے بات نہیں مانی نہ کسی تین لڑکے کو بھلا گی ان کے حوالے کر دیا تین دنوں کے دکھ کے گھاری سر میں کچھ میں حوالے کر دیا سر میرے گھر وار نے کیوں حوالے کر دیا بہی بات نہیں ماننے گی تو بے تیرے گھر کو نظر میں بیچ رکھا میرے پاس تزار سات اٹھ سال ہوگے گھر سر میں ایسی کیوں کر رہے ہیں ساٹار سال ہوگے ساتھے گھر کے پوروز دے بے جیری کین مر رہی کہ دی نیا سکو انہاں نے میرا پتہ لیا پیچھے میں نے تانے ترہاڑی میں تر خات دی تھی انہوں نے بات چیت کر کے گھر رہے جا کے مار کو مارا پیٹ کرتا تو آپ کے گھرولوں نے بیچ رکھا ہے آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کی بتاگی کھتوں کا کام کرتے ہیں پاپا ماں گل جتے رہتے ہیں لگ سے رہتے ہیں ممی گا آپ کا جو گھرول ہے اس کو بیچا ہے آپ کو کیا نام رہتے ہیں سرم اس کے بھائی بھی میل ساتھ گلت کارت کام کرتے ہیں ہمارا نمبر کیسے ملا بھی میرے کو ڈسٹے میں دیا تھا کسی لیے کیا بولا بھی اپنے پریس ریپورٹروں کے پاس فون کر لیے چلو روہمت ابھی میں نے آپ کا نمبر ملا کے دیا تھا پولیس کنٹرول روم کو بات ہوئی وہاں پر ہنجی کہہ رہے بیاپ یہی کھڑے رہا ہوں بیاپ آگے بات کریں ہنجی اسی فون پر کہہ رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پتی نے اپنی پتنی کو گھر سے باہر نکال دیا دعوی پتنی کا یہ ہے کہ اس سے گلت کام کروایا جاتا ہے اس کا پتی الگ لوگوں کے ساتھ اسے بھیج دیتا ہے اور یہ بھی دعوی کرتا ہے کہ وہ اسے خرید کر لے کر آیا تھا اس کے ماں باپ سے آپ کوئی شادی ہوئی تھی ہے کیسے لیکی گیا تھا سوڑا سترہ سال کی مل میں گھر والے ساتھی گر دیتا ہے اور پیسے دے دیتا ہے سر لڑائی جگڑ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ترے گھر والے تو میرے کو بیج دے گا میں ترے کچھ بھی کروا سکتا ہوں اور یہ کہے گا میرے میں کم یہ ہے تو میرے بھائیوں کے بچے نہ ہوں گے پیدا کر لے سر ان کی کیاڑا نہیں ماندی تو میرے کو مارتے پیڑتے ہیں اور آپ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے بولتا ہے ہی ہاں تین تین لڑکی تھے اس دن بھی جد میرے کیاڑا نہیں ماننا نہیں انہوں نے میرے آنکھ پہ پٹی پٹی باندھ گئے نہیں ان کے ساتھ چھوڑتیا تھا سر کہاں بھی دیتا ہے سر میں تراؤڑی جال لگئی تھانے ادھر کھاتے کے انہوں نے پھر میں نے کیاڑا نہیں ماننا نہیں انہوں نے کار سمتی ٹھا کہ میرے مارا لگ گئی تھے سر میں تین دنوں کے تکے گھا رہی ہی یہاں کرنال کیسے پہنچتے ہیں سر یہ ہی تو تھی کرنال بھی آئی تھی کرنال آئی تھی تین دن سے کرنال کہا رہ رہی ہو سر یہاں ادھر بھٹکتی سر ٹیشن پر سوئی تھی ٹیشن پر سوئی تھی کسی پولیس نے کچھ پوچھا نہیں دیکھیں کس طرح کی نگری ہے کس طرح کی دنیا انکل جی ایک منٹ آجاؤ آپ دیکھ رہے ہو نہیں میں تو آپ سے آپ نے ان کی ویتھا سن لی کیا لگتا ہے آپ کو آپ کلیوک آگے ہیں کیا بتا رہا کچھ نہیں بتا سکتے کچھ نہیں بتا سکتے ایسا جو انکل ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر بھی کریں جب تک پولیس کنٹرول روم کی ٹیم یہاں پر نہیں آئے گے ہم لوگ یہیں کھڑے رہیں گے آج یہ بھی چیک ہو جائے گا کہ کنٹرول روم میں جو لوگ فون کرتے ہیں آخر کتنی دیر میں اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے کیا کوئی آتا ہے یا نہیں آتا اور کیا کچھ کرنے اب رو مد آپ کو پورا انصاف دلوانے کی کوشش کریں گے گھر گروڑوں کو بولٹی کی تلاہ قرار دے وہ بھی تلاہ نی کرنے میں پینڈہ میں نہیں چڑھوا بن چڑھیں خراب میں پینڈہ میں کمییاں بہت جائر تو ماں بچے بھی نہیں پیدا کریں جبردستی باندھے کس کے ساتھ میری جنگے گھراب ہوگی ساتھ آٹ سالوں کے سب سب اُلٹا سلٹا بولٹے ہیں میرے سب مکروں کیا نام بہدر آپ کو نے پینڈہ رجلی پانیپت کے رہنے پڑے لکھی ہو سترہ سال کے تھے گھروں نے بیج دیا تھا پیسے آپ کے گھر لینے دیئے تھے تیس ہزار روپے میں دیکھئے دعویٰ محلہ کا یہ ہے کہ تیس ہزار روپے میں اس کی شادی کی گئی تھی حالانکہ دعویٰ میں سچائی کیا یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو محلہ کے آنسوں ہیں کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے پتی نے گھر سے باہر نکال دیا ہے پولیس کے پاس ان کا دعویٰ ہے پولیس کے پاس جاتے ہو کیا مدد ہوتی ہے کچھ سر پیچھے بھی گئی تھی محلہ پولیس میں گئی تھی اس ٹائم میں محلہ پولیس نے میرے تھپڑ تپڑ مار کے گھر بیجوا دیا تھا کب کی بات ہے سر یہ ہوگی دو تین مینے کی بات ہوگی رمال آئے تھے محلہ پولیس نے تھپڑ بیج دیا تھا گھر واروں کے ساتھ بیج دیا تھا سر گھر وارے بولے مارو چاہے پٹا جو مجھے کرو یہ بھی اپنی ایک ویڈمبنا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگاتار اس طرح سے جو محلائیں ہیں پرتاڑت ہو رہی ہیں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا پولیس کنٹرول روم کی طرف سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کتنے منٹ ہو گئے ہیں خبر چلتے ہوئے سات منٹ ہو چکے ہیں کال کیے ہوئے کنٹرول روم پر ہمارے ہی نمبر سے انہوں نے فون کیا تھا آپ دیکھنا ہوگا کہ کتنی دیر میں جو پولیس بھاگ کے ٹیم ہیں ایک منٹ آج ہوئی تر آج ہو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں آپ کے ساتھ آج آپ سے بات کریں آپ بہن جیسے ہو چنتا نہ کرنا ٹھیک ہے کوئی دکت پریشانی نہیں ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ نیائے مل جائے گا سر امید ہے مل جائے گا امید لگ رہی ہے سٹیشن پر سو رہے اور روٹی پانی کیسے کھا پی رہے سر ایسے بھوک کی پیاسی مانگتی پھرتی سر تین دین ہوگا مل کو گھر سنگ رہا گھر وارا چک پھلے گھر پیچھے پھر رہا سر کئی کئی پھول سو ہے مل کو کیا کام کرتا ہے سر ٹونٹی کا کام کرتا ہے بلنبر ہے ہم جی اور پیسے پوسے کچھ دیتا ہے نہیں سر داروپی کے مار نہ پیٹ نہ رو کبھی کسی بات پہ سر ایک تو ہوم گاڑی کے سما لگ رہا اور ایک سنٹی کا کام کرتا ہے ایک سیلر میں لگ رہا سر اس کے ساتھ بھی اس کی بیڑے بولے گی کہ ہمارے بھائی گھر وارا کا بچھا پیدا کر لے سر نہیں کرو سر میرے کو دیر رات مارتے ہیں ایسا بولتے بچھے ابھی بچھا ہوئے آپ کو نہیں سر گھر وارے میں کمی ہے سر گھر وارے کو پتھے بھی بیتنا ہو کر رہے ہیں آپ کا گھر وارا مجبور کرتا ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنے کے لئے اس کی بیڑے بھی مجبور کرتی ہے سر گھر وارے کو چیئے نام بتایا گھر وارے کا سر گھر سر گھو سر گھو نام بتا رہی ہے یہ مہیلہ عمر کتنی ہے آپ کی سر پہلے بھی نہیں پڑھو سبھی کسی اور کے اوپر جھٹے جام لگا کہ وہ کیس میں بس بارے کا سر میرے سے جھٹو جھٹو کر کے میرے کو دمکیا دے گا ہاں جی پیسے پوچھے مانگتے ہیں ہاں جی ہاں بھئی جی کسی کے پل جاب لگا دے جھٹا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کر کے آجے گا میرے ہاتھ تو جھٹی درکات دھوا دے گا سر وہ ہاں جی مجبور ہو کہ جب میرے کو دھمکی دتا ہے سر وہ پہلے بھی کوئی ایسا معاملہ چل رہی ہے ہاں جی آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر دوستو شیئر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے شیئر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سکھ میں کسی کے دکھ میں سانجھے ہو سکیں لوگوں کو پتہ لگ سکیں کہ آخر اصل میں جو زمانہ ہے وہ کس اور جا رہا ہے دیکھئے فون جب میرے پاس آیا میں نے تو ایک بار ان میں بولا تھا میں نے کہا جی میں آپ کی کیا مدد کر پاؤں گا تو انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں مجھے کسی نے بولا کہ آپ ان کو فون کیجئے تو آپ کو نیائے بھی ملے گا اور آپ کا کچھ نہ کچھ کام بھی ہوگا ایسی بولا تھا ہاں جی کون تھی جانتے ہیں نہیں سر دیکھر سے پڑھتے بائیک پہ تھی ضرور میں نمبر لکھ کے دی رہے تھا میرے کو بھی ان سے بات کر لینا آپ کو مدد ملے گی سر میں تھانے میں سلے نہیں گئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب نیائے سے نیائے نہیں ملے گا تو نیائے آخر ملے گا کہاں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ضرور ہے میں بھی کسی کوریج کو کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن مجھے لگا کہ نہیں پہلے محلہ ہے پہلے اس کی مدد ضروری ہے ایسے نعرہ یہ آپ نے نعرہ سنے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سنے کیا مطلب ہے لڑکیوں کے مدد کا ہوئی مدد کا ایسے لگتا ہے کہ صرف نعرہ ہی نعرہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دعوے اور نعرے کچھ اور ہیں لیکن اصلیت کچھ اور ہے اب یہ اصلیت کب سچ مچ اصلیت بنے گی یہ تو اپنے آپ میں ایک سوال ہے لیکن یہاں پر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک محلہ کو خرید کر لانا جو اس محلہ کا دعویٰ ہے اس محلہ کو اس طریقے سے کہنا کی کسی اور کے ساتھ سو جاؤ میرے بھائیوں کے ساتھ چلی جاؤ یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ مجھے دکھدائی لگتا ہے اور میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں لیکن ایک فون نہیں آیا بھی تک ایک بار چیک کر لو آپ اپنے پاس کبھی فون آئی پولیس آئے گی پولیس آج ویست ہے آج دشین چوٹالا آئے ہوئے اپنے مکھے منتری ہیں ان کی سرکشہ زیادہ ضروری ہے یہ تو پھر بھی آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں گے لیکن سرکار کے جو منتری ہیں مکھے منتری ہیں اپنے مکھے منتری ہیں وہ انتظار نہیں کر سکتے ان کے لئے سرکشہ زیادہ ضروری ہے کوئی بات نہیں جنتہ کو کبھی بھی ملا جا سکتا ہے مکھے منتری جی کبھی کبھی ملتے ہیں اب کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایک ہزار ایک ہزار 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 بات کریں بات کر کے دیکھو کیا کچھ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بھوکی پیاسی یہ مہیلہ تڑپ رہی ہے لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے مدد کے لیے پولیس نے کہا لیکن آدھا گھنٹا لگے گا اور جب تک پولیس نہیں آئے گی آج ہم بھی ریالیٹی چیک دیکھیں گے کہ پولیس کتنی تیر میں کنٹرول روم میں کنٹرول کنٹرول آپ کے گھرولے رکھتے نہیں پھر رہے کہاں میں کھان سکتی میں کھان سکتی میں باہر رہے کھان سکتی یہ نہیں کہ حورت کے ساتھ آدمی آگے اکیلی حورت باہر رہے کھان سکتی سر میں ساتھ آٹھ سال ہوں کہ کبھی کسی کے پر جھٹے انجام لگا کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کر میں جھٹے 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 بدنا ہوں ہوں کہ میرے گنز صاحب چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مجبوری ہے لاچاری ہے ایک ہزار اکیانوے پر فون کیا کسی نے فون اٹھا نہیں دس بار جو میرے دوست ساتھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دس بار بیل گئی ہے لیکن کسی نے فون اٹھایا نہیں ہے اب وہ فون ویسٹ ہے وی آئی پی مومنٹ ہے لو لیجئے فون آگیا کنٹرول روم سے اور دیکھتے ہے کہ کتری دیر میں یہاں پر پہنچ تے ہیں کیونکہ سوال یہاں پر یہ ضرور ہے کہ کیوں ایک مہیلہ کے ساتھ ایک مہیلہ کو آج دو ہزار بیس میں بھی ابلہ ناری بنایا جا رہا ہے پولیس آرہی یہ کچھ لگ رہا ہے امید کون آیا تھا کنٹرول روم ملوکہ کیا کہہ رہے ہیں ہٹل پارک پہنچ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اتنا ٹائم تو لگ سکتا 10-15 منٹ اگر اتنی دیر میں بھی آجاتے ہیں 15 منٹ کے اندر آجاتے ہیں تو لیکن دیکھئے دوستو میرے بھی قانون سے ہاتھ بنے ہوئے آدمی اب انصاف نیائے دلوائے تو دلوائے کیسے یہاں پر سوال اپنی جگہ یہ بھی ہے کہ مہیلہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ مہیلہ تھانے ورکاتی سوال یمیلہ خوف مارد 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 میکنو خوف ملے میکنو سوال 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 بیگ سوال وں سوال مجھے رہے باپ کا مال ہے کی کچھ بھی کرو جاکی گاڑی آ رہی ہے ایک بار اشارہ کر دینا آپ سبھی لوگو دوستوں آج ریالیٹی چیک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے ایک محلہ کے ساتھ گلت ہو رہا ہے کیا نہیں یہ پولیس بھائی صاحب نہیں یہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کنٹرول روم کی گاڑی نہیں ہے اور پریکٹیکل دوستو پریکٹیکل کہتے ہیں اسے سکول میں آپ نے کیا ہوگا پریکٹیکل اسے کہتے ہیں کہ آج دیکھنا ہے کہ آخرت نیائے ملتا ہے یا نیائے بکتا ہے جیسا یہ محلہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے مار پیٹ ہوئی اچھا پھر کیا ہوا وہ تین لڑکے آگئے پھر کیا ہوا سر رات کو پتہ نہیں کہاں دیرے سے میں جنگل سے مل جا کے میں ساتھ ہوتی اڑکانی پر دھگار کرا سر آگے پھر میرے کو نہیں جب چھوڑ دیا انہوں نے میرے کو نہیں پتہ سر میں کہاں پڑھی اڑکانی سر سنیوار کی بات ہے رات کی بات ہے ریپ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ سر جب پردستی کرنے کی کوشش کریں سار سے نیسان نیسان ہو رہے ہیں اب سمجھ پتی نے تین لڑکوں کے حوالے کر دیا تین لڑکوں نے ان کے ساتھ ریپ کیا جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو اب یہ معاملہ شروع میں مجھے سادہارن لگ رہا تھا لیکن اب یہ معاملہ گمبھیر ہے گمبھیر اس لیے ہے کہ تین لوگوں نے ریپ کیا ہے کیا کیا ہو کیا رہا ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کی کیسے چل رہا ہے یہ دیش جس دیش کی محلہ ہے جس دیش کے اندر مکھے منتری بھی محلہ ہے جس دے جس شہر کے اندر ایک آئی دی پولیس کنٹرول روم کی ٹیم بھی آ گئی ہے بائیک پر اب سوال ہے کہ وہ بائیک پر لے کر کیسے جائیں گے نمشکر بھائی صاحب آپ کو کنٹرول روم میں ہم نے ہی فون کیا تھا اس محلہ کے پتی نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تین لڑکوں کے حوالے کر دیا اس کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے تین لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کی ہے تین دن سے یہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے سٹیشن پہ سوتی ہے اب اس کو نیائے کیسے ملے گا ایدھر آؤ جرہ پاس آؤ کون سا تھانہ پڑے گا میرے کہ 32 سیکٹر نو چونکی پڑے گی بنسی لال جی چونکی انجار لیجئے اب معاملے نے ایک الگ رکھ لے لیا ہے کیونکہ اب معاملہ گمبھیر اور سنگین ہو گیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ریپ کیا گیا اور دیکھیں کس قدر وہ بار بار رو رہی ہیں آپ رو مت آپ رو مت ٹھیک ہے ادھر سنو رو سنو رونا نہیں آپ نے جب تک ہاں پانی میں دیتا ہوں پانی میرے پاس گاڑی میں پڑا ہوا ہے پانی میں دیتا ہوں لو بھائی صاحب آپ بھی لو لو بیٹا لو نو 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 رو نہیں ادھر دیکھو یہ لو پانی لو آپ پھلو پانی پھلو دیکھیں کپڑے فٹے ہوئے ہیں برے طریقے سے اب معاملہ گمبھیر ہو چلا ہے کیونکہ اب 376 کا جو معاملہ ہے وہ درج ہونا چاہیے اگر وہ کاروائی نہیں ہوتی تو پھر ہمارا تو جھنڈا ہمیشہ کی طرح بلند ہے پانی پی لیا آپ نے اور پینے میرے پاس پڑا ہوئے رکو یہ لو بلایا جی بلاو جی بلاو اور آپ دیکھئے سر کیا سوچنا ملی تھی آپ کو کنٹرول میرے کو تو منشی نے بتایا تھا کہ ایسے سے پھون آیا اور وہاں جا کر کے کوئی محلہ بھی بتائی کرنے لگ رہے ہیں تو جا کے دیکھو ماملہ ماملہ دلویر جی ہے نا دلویر جی ماملہ یہ ہے کی اس کے گھرولوں نے اس کے پتی کو اسے بیچ رکھا ہے ٹھیک ہے جی نہیں نہیں تفدیش تو دیکھو تفدیش تو جب ہوگی ہوگی گھرولہ مارتا ہے پیٹتا ہے ایسا ہے جی نکل رہے تھے کسی کا فون آ گیا دو بار آیا تین بار آیا اٹھایا نہیں ہم نے کیونکہ میں بیس تھا کوئی خبر کر رہا تھا پھر جب بار 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 فون آ رہا تھا مجھے لگا کہ گمبیر ہے ماملہ جو بار بار ایک بندہ فون کر رہا ہے تو کسی کے فون سے یہ مجھے بار بار فون کر رہے تھے یہی پہ کسی لکیشن پہ یہی پہ بیٹھی ہوئی تھی ایسی بیٹھی ہوئی تھی ہم نے گاڑی روکی ہاں پہ ہم نے پوچھا جی آپ کا فون آیا تھا کہتے جی ہمارا فون آیا تھا میں نے پوچھا تو رونے لگ گئی میں نے پوچھا فون کس کا تھا تو کسی کا چلتے پھرتے کا فون لے کے انہیں فون کر رکھا تھا روٹی گھٹنا تو اب یہی بتائے گی جی کہاں گھٹی ہے ایدھر آو جارا سنو نہیں وہ تو چاری بتائی رہی ہے سارا کچھ اور اس کے دیکھو پورے نشان نشون سب کچھ پڑا ہوا ہے یہاں پہ ہاں ہاں پانی اور پینے اپنے کچھ کھانے کو منگوا دیں اس کو گاڑی لے جو کچھ لیا کچھ نہیں کھا رکھا رات سے کہہ رہی میں سٹیشن پہ سو رہی ہوں کچھ نہیں کھانے پینے کو ہاں تین دن ہوگے گھر سے باہر نکالا ہوا سٹیشن پہ سوئی ہے وہاں بھی کسی نہیں پوچھا کمال دیکھ لو کھانے کے لئے کچھ لیا اور یہ بھی ایک دیکھئے پولیس ہومگار کے جوان ہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو لے آتا ہوں کیونکہ ویتھا دیکھ بھی رہی ہے سمجھ بھی آ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب بہت زیادہ جو امید ہے وہ اس بات پر ٹک گئی ہے کہ آخر نیا ایک ویوستہ آخر یہ کیسی ہے آپ کو جو بھی آپ کو لے کے گئے تھے کچھ پتہ کہاں لے کے گئے تھے کچھ نہیں اس کو جانکاری یہ اس کا گھر والا بتائے گا سارا کچھ اس کا گھر کا ہے آپ کا گھر کا ہے گھرولے کا نمبر ہے آپ کے بس گھرولے کا نمبر ہے گھرولے کا نمبر بھی ہے اور اب آپ سبھی لوگوں سے یہ دوستو میری اپیل ہے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس خبر کو شیئر اس لیے کرنا ہے تاکہ دنیا کو لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ دنیا آخر جی کہا رہی ہے جن بیٹیوں کو ہم گھروں سے باہر نہیں جانے دیتے کہ کوئی حادثہ نہ گھڑ جائے جن بیٹیوں کو ہم سکول تک ٹوشن تک چھوڑ کر آتے ہیں سکول سے لے کر آتے ہیں ٹوشن سے لے کر آتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سرکشہ جتنی زیادہ سیکیورٹی انہیں دی جا سکے وہ انہیں کم سے کم دیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے اور دیکھیں کس طرح لگا تار رو رہی ہے کپڑے کیلئے ہو گئے ہیں رو رو کر اور دیکھ میں نہیں پارا لیکن میں اس سے زیادہ کیا کروں خلحال میری سمجھ سے یہ سب باہر ہے دماغ کسی اور طرف چل رہا ہے دل کسی اور طرف چل رہا ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہے دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ دیکھئے ہوم گارڈ کے جوانے اب شاید کچھ لے کر آئے ہیں کھانے کے لیے اور مجھے لگتا ہے یہ چاہیے بھی تھا کیونکہ لگا تار اس طرح سے بیٹیاں لڑکیاں پرطاڑت ہو رہی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان کے لیے جو نیائے ہے وہ کتنا مہنگا اور کتنی دور ہے لو گڑیا لے لو ایسے نہ کرو پھر پتہ گیا پھر ہمارا بھی من نہیں کرے گا کچھ کرنے کا گاڑی میں بیٹھ کے کھانا ہے یہ لو یہ لو اگر نہیں کھاؤ گا پھر ہمارا من خراب ہوگا لو میرے کہنے پہ کھالو سوچ لو بھائی کہہ رہا ہے ایک لو کھالو ایسے نہ کرو کھالو 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 کوئی بات نہیں آپ ہی کے لیے ہیں جنتہ نہیں کرنے بالکل بھی تو دوستو یہ خبر بہت دردناک ہے گمبھیر ہے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اب فیلحال تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب رو بھی رہی ہے جو لڑکی ہے وہ رو بھی رہی ہے ہا بھی رہی ہے رات سے بھوکی بھی ہے ریپ کا شکار ہو چکی ہے جیسا اس کا کہنا ہے اب اس کے لیے اصلی مجرم آخر ہے کون یہاں تک کیسے پہنچی وہ کہہ رہی ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سٹیشن پر میں سو کر اپنی رات نکالتی ہوں کھانا پینا کچھ ہے نہیں اور یہ تو میں کرن کے دھرتی کے لوگوں کا دھنیاواد کرتا ہوں کہ کم سے کم یہاں پر کسی نے اس کا کوئی میسیوز نہیں کیا نہیں تو یہ اور زیادہ معاملہ گمبھیر ضرور ہو جاتا اب سیکٹر نو چوکی ان چارج ہے بنسی لال میں انہیں جانتا بھی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں یہاں پر پہنچتے ہیں اور کیا کاروائی کرتے ہیں درگا شکتی کی جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر بلائی گئی ہے تراؤڑی کی ہے تراؤڑی کی اچھا اچھا تراؤڑی کی ہے اور یہ اس کا کوئی دیور ہے کہ ڈیٹ ہے کیا نام ہے اس کا جانتے ہیں آپ ڈیٹ ہے اچھا تراؤڑی کی ہے ڈیٹ ہے اچھا تراؤڑی کی ہے ڈیٹ ہے اچھا تراؤڑی کی ہے کسی اور کو دے دیا وہ لے گئے اس کو انہوں نے اگلے دن چھوڑا اس کو ساتھ لے اب یہ معاملہ بڑا گمبیر ہے اور کافی دیر ہو چکی ہے پانی دوں کمبیر بھی ہے اور میرے لیے کافی زیادہ چنتہ کی فیلال بات یہ ہے کہ آخر اب ہونے کیا والا ہے کچھ دیر کا انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روک دی اور اب سیکٹر نو چونکی سے ہی اور دو پولیس کے جو ملازم ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ آئی وین 24 نے میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال کے جو ایس پی ہیں سریندر سنگھ بھوریا ان کے معاملہ بھی سنگیان میں ڈال دیا اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اشواسن دیا ہے بلکہ کہ وہ خود مہلا تھانے کی جو ایس ایچو ہیں قویتہ ان کا نام ہے وہ خود مہلا ایس ایچو کو اس معاملے کی جانچ کے لیے کہیں گے اور جو بھی آروپی ہوگا جو بھی دوشی ہوگا کسی بھی صورت میں بکشا نہیں جائے گا اس پی سریندر سنگھ بھوریا نے ابھی ابھی ہمارے فون پر یہ بات کہی ہے فلال آپ دیکھ سکتے کہ اور پولیس کے جو ملازمہ میں یہاں پر پہنچ گئے ہیں درگا شکتی کی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچنے والی ہیں اور اس بات کو ہم خود ویریفائی کریں گے کہ مہلا کو انصاف جلد سے جلد ملے کیونکہ گینگ ریپ کا معاملہ ہے جیسا اس کا اروپ ہے حالانکہ پہلے جو قانونی پرکریہ ہے پہلے وہ ہوگی میڈیکل بھی ہوگا اور اگر میڈیکل میں اس بات کی پشتی ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں میلہ کو یعنی کہ ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور اروپیوں کے خلاف کاربائی بھی ہوگی ایک بار بات کرتے سب اس فکٹر پہنچے سر کیا آپ کے پاس معاملہ پہنچا تھا پہنچے ہیں ڈیل کرتی ہے اور جو درجہ شکتی کی ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے کیونکہ مہلاوں سے سمبندی جو بھی معاملے ہوتے ہیں اس کو درجہ شکتی ہی دیکھتی ہے ڈیل کرتی ہے اور جو ایس پی سریندر سنگھ بھوریاں انہوں نے بھی ہمیں یہ دعویٰ کیا ہے ابھی اشواسن دیا ہے کہ مہلا کے ساتھ غلط نہیں ہوگا مہلا ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہوئے ادھر آجو آپ پاس آجو آجو کوئی بات نہیں وہ لیاو ساتھ میں جو آپ کو کھانے کو دیا تھا لیاو کیلے لیاو فروٹ لیاو کوئی بات نہیں لیلو لیلو کوئی بات نہیں دیکھو میں نے سارے بلوا دیا نا ابھی یہاں پہ چنتہ نہ کرو پہلے انصاف نہیں ہوا نا اب ہوئے گا لو تینشن نہ لو آجو بتاؤ ان کو ایک بار بات سنو جی ان کی اور جو درگہ شکتی کی ٹیم ہے مہلا ہیڈ کانسٹیبل ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں پوری بات ان سے جان رہی ہیں اور ادھر سنیل کمار اور راجبیر جی بھی یہاں پر پہنچے ہیں اکثر ملنا ہوتا رہتا ان سے بھی اور اب کہیں نہ کہیں امید لگ رہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں اور کرنال کی جو ایس پی ہیں سنیندر سنگھ بھوریاں ان کے سنگیان میں پورا معاملہ آ چکا ہے پولیس کی جو تمام ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں میں ایک بار آپ کو تصویریں دکھا دوں کہ سیکٹر نو چونکی سے بھی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کنٹرول روم سے بھی آئے ہیں اور درگا شکتی کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ گئی ہیں اس پی سنیندر سنگھ بھوریاں ہیں ان کے سنگیان میں بھی پورا معاملہ آ چکا ہے اور اب میلہ کو انصاف ضرور ملے گا اس بات کی جو پشٹی بھی کم سے کم ہوتی دکھ رہی ہے اور ایسی امید بھی بن رہی ہے کہ کس طرح سے اس میلہ کے ساتھ بہت سمیے سے بہت سالوں سے پیڑن ہو رہا ہے لیکن آج اس میلہ کو انصاف ضرور ملے گا ایسا لگ رہا ہے پولیس اب اپنی جو کاروائی ہے وہ پوری کر رہے ہیں تمام جو پولیس کے کرمچاری ہیں ادھکاری ہیں موقع پر پہنچ گئے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس سے خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میلہ کا لمبے سمیے سے اتپیڑن ہوتا ہوا آ رہا ہے کسی نے بھی اس بات کی صد نہیں لی الگ لگ یعنی کہ لوگوں کے پاس اس کا جانا ہوا لیکن انصاف کی بات کوئی نہیں کر پائے اور کس طرح سے وہ رو رہی ہے مہیلہ ہیڈ پانسٹی والے انہیں دلاسہ دے رہے ہیں کہ آپ بلکل روئیے مت اور آپ کو پورا انصاف دلوانے کی کوشش کی جائے گی مہیلہ ہیڈ پانسٹی والے انہیں دے رہے ہیں اس سے موڑن کے لرے ہیں ڈھوٹی جائے گی جیسے ہیں ہمارے ہمارے کوشش کھ traces پتھنی کا اندھیرہ دار جنگل میں تین لوڑ کے دارا رہے ہیں وہ گلت کا اونک کرتے ہیں تین دن اللہ کے سرے ہیں چونکی ان چار سیکٹر نو بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں 3 دن سے اسے کھنٹی ہو 3 دن سے سٹیشن پہ سو رہی ہے جی روٹی نہیں کھائی ہو یہ تو شکر ہے کرنار میں کچھ غلط نہیں ہوا اس کے ساتھ اور بنسی لال ہیں سیکٹر نو چوکین چارج ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں معاملے کی جانکاری ملتے ہی اور اب کم سے کم انصاف کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا اب ٹھیک ہے انصاف ملے گا موائل نمبر بتا ہے اس کو موائل نمبر بتاؤ گھرولے کا اپنے اور اب محلہ اپنے پتی کا فون نمبر بتا رہی ہے کیونکہ محلہ کے پتی نے ہی تین لوگوں کے سپورد کر دیا اس محلہ کو یہ دردبری کہانی کہیں اور کی نہیں سی ام سٹی کرنال کی ہے کرنگ کی نگری کرنال کی اور لگا تار جو پولیس کاملہ ہے یہاں پر بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگا تار پولیس کے سبھی ملازم سبھی ادھکاری چونکی انچار سب لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں درگا شکتی کی ٹیمیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب کم سے کم محلہ کو جو انصاف ہے وہ ضرور ملے گا ایسی امید لگ رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں کمینٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیسے کوئی بات کرنے سب خود کروارہی اس کلت سمجھ منانے کے لیے مجبور کرتا ہے سب اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں اس کا کہنا ماننوں تو میرے کو مارت پیٹتا بور بودی کرا مارت پیٹتا گھر کے بھی بلکل بھی ساتھ نہیں دیکھتے سر اب آپ تین دن سکر سے بار چل رہے ہیں آپ نے کسی کو ستھ کرنے چیزیں سب پہلے میں نے یہاں کرنال کے مہیلہ پولیس میں بھی کر رہا تھا تو میڈم نے میرے کوئی دو تین تھا پڑ مار کے گھر والوں کے حوالے کرتے ہیں سر انہوں نے بھی میری بلکل نہیں سوگی تھی گھر والے کون سے ہے گھر والے کے یا پالی پتوالے پالی پتوالے ہیں سر دیاناندہ والے ہیں اس کا دعویہ ہے کہ انہوں نے بیچ رکھتا اس کو گھر والوں نے گھر والا خوٹی گھر والا خوٹی بولتا ہے وہ بھی زماری ہے سر ہٹی 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 یہاں کیسے آئی ہٹی ہٹی کیا ہٹی 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 ہے فیلڈکی بلائے اور وہ میرا کو جبردستی لے گے وہ وقت آئی روڑی سے اٹھایا ہے اس جانچی ہاں اور اسی دیری پتا کہاں چلا گیا حوالے کر کے اس جب ترگر آئے تو ان کا حوالے کرتایا ہنجی 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 چونکی انچارج ہیں بنسی لال سیکٹر 9 چونکی سے پوری جو گٹنا ہے اسے نوٹ کر رہے ہیں اپنے پاس ہنجی جبردستی بٹھا دیا ہنجی موسیقا 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 یہاں پر پہنچ گئی ہیں انہوں نے لاکے دیا ہے جو آپ کے دلویر اور عمر کا آج کھڑے ہیں انہوں نے لاکے دیا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھا رکھا تھا اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک پتی نے اپنی پتنی کو کس طرح کچھ وحشیوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ کیا یہ آپ نے دیکھ لیا آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیا پورے کا پورا یہ معاملہ ہے اور سیکٹر نو چوکین چارج ہیں سر کیا کچھ معاملہ پتہ لگ با ہے اور اجھے ادھکاریوں کو سوچنا دی ہے اور پورے کے پورے معاملے کے اب جانچ کی جا رہے گی آخر پورا معاملہ کس طرح سے گھٹنا کرام یہ پورا ہوا آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو ماہ کااں سے یہ ہوکا تھا کی دیں چیز ٹھے دیں چیز ٹھے balcony خوروں میں چوار کا پورے کے خوراہ سے خیقت ہے میں lider میں پھٹنا چکی کی ہے اگر آئے اگر آدمہ میں مکام دیں چکرش پgow رہənے ہیں دو دن کار میں رکھتا کار کئی سیکرنگ کی ہے تیرے پتینا اینڈ ورگ کریم کارک کر کے اوزو توowitzی تنگ کر کے چلے گئے کارک کر کے ساتھ کے ساتھ کارک کر کے ساتھ سر میں نے انتی بات نہیں مانی تھی اسی سے اجام نمالا تھا مرسے بہی تو یہاں ہاتھ اجام لگا دیئے آج پیس بوزر لے لے گا سر میں نے بلکل بس کی جد میرے ساتھ سر ایسا کچھ ہوا نہیں تو میں کیوں دوسرے کے ساتھ ایسا کروں تو سر میں نے ان کی بات نہیں مانی نے وہ میرے رستے میں ماننے لگے اٹھا کے کبھی تھپڑ تو پھر رستے میں نے کام اخت اتراؤڑی میں جاری میں دھرکھا دینے کے لیے انہوں نے بلکل بھی وہ نہیں کر رہا انہوں نے فون کر کے تین لڑکوں کو بلایا سر میرے کو دن تھے حوالے کر دیا سر بلکل سمسان نہیں رہی پڑھا تھا بلکیا سر وہ اور اب جو اگلی کاروائی ہے وہاں پر اور مہیلہ ایس اچو کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ابھی ہم نے کرنال کے جو ایس پی ہیں ان کو سوچنا دی تھی اس کے بعد جو مہیلہ ایس اچو ہیں قویتہ وہ یہاں پر پہنچ گئی ہیں اور معاملے کی جانکاری لے رہی ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں مہیلہ ایس اچو قویتہ دیوی یہاں پر پہنچ گئی ہیں اور اب پورے معاملے کی جانکاری لیں گے آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس خبر کو دیکھنے والے اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اور یہ دیکھیں ساتھ لے کر جا رہی ہیں مہلہ ایس ایچو آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں مہلہ ایس ایچو کا ویتہ خود آئی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال کے جو ایس پی ہیں سریندر سنگھ بھوریا ان کو ہم نے سوچنا دی تھی معاملے کی کہ یہ ایک مہلہ کے ساتھ اس طرح سے پوری کی پوری گھٹنا ہوئی ہے میڈم ایکسکیوز میں تھوڑا سا بتا دی جی کیا کچھ سوچنا ملی تھی ایس پی صاحب کو ہم نے معاملے کے بارے میں بتایا تھا ابھی سوچنا ملی تھی کہ یہاں کوئی لیڈی آئے ہیں گینگ ریپ کی اس کے بارے میں بس اتنا ہی ہے ابھی تو مجھے پتا ہے ابھی میں اس سے بات چیت کر کے اس کے بعد میں ان کی کمپلینٹ لے کے جو کاروائی ہو بھی وہ نہیں ہے لیز انصاف دلوائیے گا بہت دن سے دھکے کھا رہی ہیں جی جی بلکل انصاف دلوائیں گے جی دنیا بہت 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 اور کویتہ ہیں ملہ تھانے کی ایس اچو ہیں اور اب انہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پورے کا پورا جو انصاف ہے وہ دلوائے جائے گا آپ سبھی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایک بار پھر سے کسی کی امید کم سے کم آئی بین ٹونٹی فور کو فون کر کے نہیں ٹوٹی مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ جو امید ہم بن پائے وہ بہت ہی دکھ بھری یہ پوری گھٹنا تھی سیکٹر نو چوکین چارج ہے سر ملہ سچو جو تھانے کے لئے سچوں کے پائنے دوست کو لے گئے پیڑتہ کی پوری سنائی ہو بھی سیمہ سار کاروائیوں نے ملائے جائے دنیا بہت بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پولیس سے کرمچاری تھے عدیقاری تھے چونکین چار تھے ملہ تھانے کی ایسے چونکین سبھی لوگ یہاں پر پہنچیں اور پیڑتہ کو جو انصاف ہے وہ دلوانے کی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے اور ایک بار پھر سے آئی بینٹ 24 کسی کی امید بنا اور امید ہے کہ انہیں انصاف بھی ملے گا کیونکہ معاملہ اب پولیس صدیق شک سریندر سنگھ بھوریا کے سنگیان میں ہے تو اب کم سے کم لاپرواہی نہیں ہوگی ایسی امید کی جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایبینٹ 24 میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے سکھ پرات سے آپ سبھی کے ساتھ live دھنیاواد